فیکٹری میں سیمنٹ کیسے بنتا ہے؟ سیمنٹ بنانے میں کن کن چیزوں کا استعمال کیا جاتا ہے اور ساتھ ہی اس ویڈیو میں ہم جانیں گے اصلی اور نکلی سیمنٹ کو کیسے پہچانا جاتا ہے؟ جاننے کے لیے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں دوستو سیمنٹ کا استعمال کنسٹرکشن لائن میں کیا جاتا ہے آپ کو بتا دیں کہ اس کا زیادہ تر استعمال گھر بنانے میں کیا جاتا ہے سیمنٹ اگر اصلی ہو تو بڑی بڑی بیلڈنگز اور گھڑوں کا کافی سالوں تک کچھ نہیں بگرتا اور وہ مضبوطی کے ساتھ کھڑے رہتے ہیں لیکن وہی اگر سیمنٹ نکلی ہو تو اس وجہ سے ہمیں کافی نقصان اٹھانا پڑ سکتا ہے اور اسی لیے یہ بہت ضروری ہے کہ آپ نکلی اور اصلی سیمنٹ کو پہچاند سکیں تو چلیے پہلے جان لیتے ہیں فیکٹری میں سیمنٹ کو کیسے بنایا جاتا ہے دوستو سیمنٹ بنانے میں چار چیزوں کا استعمال کیا جاتا ہے جس میں سب سے پہلے نمبر پر چونہ پتھر ہوتا ہے اس میں کیلشیم کاربونیٹ کی تعداد کافی زیادہ ہوتی ہے دوسرا ہے لیٹرائٹ یہ لیٹرائٹ دیکھنے میں لال مٹی ہوتی ہے اور اس مٹی کی ایک خاص بات یہ ہے کہ اس سے پکایا جا سکتا ہے اس کے بعد اگلا ہے شیل سٹون یہ شیل سٹون ایک کالا پتھر ہوتا ہے یہ آسانی سے کہیں پر بھی مل جاتا ہے اور آخر میں لال مٹی اور آپ کی جانت کری کے لیے بتا دوں کہ ان سب ہی چیزوں کو پہاڑوں کو توڑ کر یا کھوڑ کر زمین کے نیچے سے نکالا جاتا ہے ان سبھی چیزوں کو حاصل کرنے کے لیے بڑے بڑے پہاڑوں کی مائننگ کی جاتی ہے پہاڑوں سے ان سبھی چیزوں کو حاصل کرنے کے لیے بم کا استعمال کیا جاتا ہے اور اس بم بلاسٹ سے ایک ہی جٹکے میں کافی بڑا پہاڑ ٹوٹ جاتا ہے کس سے پہاڑوں کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتے ہیں پہاڑ کو بلاسٹ کر کے اس سے سیمنٹ کا راو مٹیڈیل یعنی کے چونہ پتھر چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں اکھٹھا ہو جاتا ہے اور پھر ان پتھروں کو بڑے بڑے ٹرک میں لوڈ کر کے فیکٹری میں لے جایا جاتا ہے اس کے بعد ان چاروں چیزوں کو ایک کے کر کے کرشنگ مشین کی طرف لے جایا جاتا ہے یہ کرشنگ مشین ان سبھی چیزوں کو اچھے سے کرشنگ کی بڑیگ کرنے کا کام کرتی ہے سب سے پہلے لائن سٹون اس کے بعد لیٹرائٹ پھر شیل سٹون اس کے بعد لال مٹی کو اچھے سے بڑیگ کر دیتی ہے اس کے بعد ان چاروں چیزوں کو گنویریر بیلٹ کے ذریعے آگے بیجا جاتا ہے اور یہ سارے کے سارے راو مٹیریل کو ایک بڑی سی گھڑم بٹی سی گزارا جاتا ہے دوستو یہ جو سیمنٹ کی بٹی ہوتی ہے وہ بڑے بڑے لوہے کے پائپ جینے نالوں میں ڈالا جاتا ہے اس کے جیسی ہوتی ہے اور یہ لوہے کی گماؤدھار بٹی بہت مضبوط ہوتی ہے اس بٹی کا ٹمپریچر چودہ ڈگری سے لے کر سولہ سو ڈگری تک ہوتا ہے اور جس سے اس کے اندر ایک اینٹ سے دوسرے اینٹ کو چپنانے کی طاقت پیدا ہو جاتی ہے بٹی سے نکلنے کے بعد یہ سیمنٹ کافی بڑیگ بڑیگ ٹکڑوں کے روپ میں نکلتا ہے اور ان سبھی ٹکڑوں کو کلنگر کہا جاتا ہے اور اب ان سبھی بڑیگ ٹکڑوں کو ایک بڑے سے گرائنڈر کے ذریعے پیسا جاتا ہے اور ساتھ ہی جیپسن پاوڈر کو اس میں اچھے سے مکس کیا جاتا ہے اور اس جیپسن پاوڈر کا کام ہوتا ہے سیمنٹ کا مکسچر بناتے وقت اسے جلدی گاڑا ہونے سے روکنا اور اب بتا دوں کہ کسی سیمنٹ میں جیپسن پاوڈر کام ہو یا پھر اس میں جیپسن پاوڈر نہیں ملائے جاتا تو اس سے سیمنٹ کا مکسچر جلدی گاڑا ہو کر کڑاب ہو جاتا ہے دوستو اب یہ سیمنٹ بند کر تیار ہو چکا ہے اور اب کی جاتی ہے اس کی پیکنگ اس کے لیے سیمنٹ کے پیکٹ کو سب سے پہلے مشین میں فٹ کیا جاتا ہے اور یہ جو مشین ہوتی ہے وہ آٹومیٹکلی سیمنٹ کے پیکٹ میں سیمنٹ بڑھ دیتی ہے چلیے آپ جان لیتے ہیں کہ اصلی اور نکلی سیمنٹ کو کیسے پہچانے دوستو جب بھی آپ سیمنٹ کو کسی بھی موسم میں اپنے ہاتھ سے پکڑیں گے تو وہ تھنڈا ہونا چاہیے اگر سیمنٹ میں آپ کو تھوڑی سی بھی گرمہت محسوس ہوتی ہے تو سمجھ لیجئے کہ وہ سیمنٹ نکلی ہے دوسری چیز یہ کہ آپ کو اس کے کلر پر دھیان دینا چاہیے سیمنٹ کا کلر ایک جیسا ہونا چاہیے اور ایک بہت ضروری چیز یہ ہے کہ اس کی مینوفیکچرنگ ڈیٹ یعنی کہ ہمیں تین مہینے پہلے تک کا سیمنٹ استعمال کرنا چاہیے اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کی پکڑ کافی مضبوط ہوتی ہے اور اگر آپ مینوفیکچرنگ ڈیٹ سے چار سے چے مہینے پہلے تک کا سیمنٹ استعمال کرتے ہیں تو آپ کو کافی نقصان بھی اٹھانا پڑ سکتا ہے تو دوستو یہ تھی آج کی ہماری انٹرسٹنگ ویڈیو مزید اچھی اچھی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو فولو کیجئے اور سبسکرائب کیجئے شکریہ